یہ ہندٹ پرسنٹ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سامنے آگے بات کریں اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے بڑی اچھی بات کی ہے جندر کے حوالے سے تین دن پہلے لگائے عمران خان صاحب تو ایک پاکستان کی میں پاکستان کی بات کرتے ہیں یہ تو سارے قیدیوں کے لیے آپ کو کیا یہ جو بندہ وزیراعظم لے گا صرف اسے سہولی آپ ملے گی عام قیدیوں کو نہیں ملیں گی ایک کو اس کا جواب دے دیں یہ تو دوہرہ میار ہو گیا آپ لوگوں کا اور دوسرا میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں جہاد کا حلقہ یہ وہ میاں والی میں بھی کوئی کالے بھونڈ پائی جاتے ہیں یا نہیں پیٹی آئی کی صرفوں میں دیکھیں جی پہلی بات تو جو آپ کی پہلی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پریولیج اور پاکست بنائے ہیں وہ ہم نے تو بنائے نہیں پہلی بات کانوم سازی ہم نے تو کی نہیں اس وقت ہم نے چلنا ہے بائے بک گورنمنٹ کس کی رہی ہیں پچھلے پیچی سال میں اس صوبے پہ اس ملک پہ اگر آپ ٹینیور دیکھیں نائنٹین ایٹی فائیو سے آج دن تک تو ایبسولوٹ میجورٹی کس کے پاس رہی ہے ایبسولوٹ میجورٹی رہی ہے اس پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اگر وہ سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے کہ دسکرمنیشن ہو رہی ہے تو ان کو کرنا چاہیے تھا میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں جو کہ آئینے پاکستان میں درج ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف کا اگر آپ یہ ہمارے اوپر بات کر رہے ہیں یہ تو ان کو جواب دینا چاہیے کہ ڈسکرمنیشن وہ کیوں کر رہے ہیں آج دن تک آج آپ کے پاس دیکھیں آپ یہی مثال لے لیں کہ میاں نواز شریف کی جو ان کی پچھلے دنوں سپیچ ہوئی ہے کہیں سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ رونا دھو نہ اس نے ختم کی ہے اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے آپ کو پروگرام دو آپ کوئی روڈ میپ دو آپ کوئی ایسا کام کرو کے عوام کو بھی کچھ نظر آئے آپ وہی رونا دھونا مجھے کیوں نکالا ہے اور عمران فوبیا ان کو ہو چکا ہے عمران آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یہ لاہور ڈکلیریشن میں نہیں کہا تھا کہ یہ سرحدیں جو ہیں یہ فارمیلٹیز ہیں ہمارے دل آپ اس میں جڑے ہوئے ہیں آن دا ریکارڈ ہیں کیا آپ نے یہ اس وقت آپ کے پاس اتنی مجورٹی رہی ہے ابسولوٹ مجورٹی رہی ہے آپ نے کیا کام کیا ہے مجھے کیوں نکالا ہو بھائی آپ کو جب نکالا گیا ہے آپ کو تو آپ کی پارٹی نے نکالا ہے کیونکہ آپ ایزے ایزے ممبر قومی اسیمبلی آپ نے ریٹرن کی ہے اور آپ کو کسی نظر وزیراعظم نہیں بنایا آپ کا بھائی وکٹ کے اس طرف کھیل رہا ہے آپ وکٹ کے دوسری طرف کھیل رہے ہیں اچھا مجھے کو یہاں رہے ہیں ایک تو اسٹیپشمنٹ اور جوڑیشنی کے دلیان کے بڑا واضح اصادم اب رکوبہ خود کہنا شروع ہو گئی ہے اور جوڑیشنی کو برے ناموں سے بلا رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے جو اصادم جا رہا ہے دوسرا رات اگر جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری بانی جمہوریت بانی پی ڈی آئی پہ آئی ہے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جو ڈیشری اور یہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا یہ حکومت کا وطیرہ ہے مجھے ایک بات بتائیں سپریم کورٹ پہ کون چڑ دوڑا تھا اس وقت آپ کو یاد ہے آج بھی وہ آہ فوٹیجز وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ ہیں جو بھی کام ان کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ ان کے لیے پاکستان ان کی مرضی کے مطابق ہوگا تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے جب یہ حکومت سے اترتے ہیں ان کے پلیٹ ٹلیٹس کام ہو جاتے ہیں یہ دوڑ جاتے ہیں حکومت اس وقت تک پاکستان ان کے بارے میں ہے جب تک یہ حکومت میں ہے دیکھیں ہم فیسز کر رہے ہیں ہمارا چیئرمن عمران خان کیسز کو فیسز کر رہا ہے ہمارا چیئرمن عمران خان اس وقت ناجائز اور جھوٹے کیسز کو فیسز کر رہا ہے اور یہ زیادہ دیر عمران خان کو اندر نہیں رکھ سکتے لوگ باہر آنے کے لیے تیار ہیں آپ میری یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب تک ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے یہ جوڈیشری کو بھی اون کریں گے یہ جوڈیشری کی تعریف بھی کریں گے ابھی پیچھلے دنوں یہ جو ہماری چیف منسٹر ہے جس نے پورے صوبے کو ایک بنایا ہوا ہے جوہر غمال بنایا ہوا ہے جس نے آپ خود دیکھ لیں گندم کی پروکورمنٹ میں اس نے کیا کیا ہے اور جو ڈیفرمیشن بیل ہے اس پہ آپ میڈیا خود ایک آہ اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے آپ میری یہ بات یاد رکھ لیں کہ انہوں نے جو لاس ٹائم جا کے سپریم پورٹ کے سامنے انہوں نے سپریم پورٹ کو جا کے گالیاں دیں تھی ان کے فیسیلی ٹیٹر بھی ساتھ تھے وہ یہی چاہتے تھے دیکھیں یہ ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتے اور جو جو اس قسم جن کے پاس لوگ نہیں ہیں جن کے ساتھ امام نہیں ہیں وہ ملک کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لوگ ہیں بانی چیئرمن اس وقت لوگوں کے لیے جیل میں ہیں وہ کوئی ریایت نہیں مانگ رہے ہم صرف ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں جس طرح میرے انساری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ان کو جو پریولیج اور پاکست مل رہے ہیں ان کو تو یہ مل رہے ہیں خان صاحب کو کوئی ریایت نہیں ان کو تو ان کا حق نہیں مل رہا ریت تو دور کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو عدلیہ کا جو بگاڑ ہے اور جس طرح یہ ہر بات کا مدع امران خان پر ڈال رہے ہیں ان کے اندر امران خان کا خوف ہے اور میں یہ سمائیتوں کہ امران کا خوف نہیں ہے ان کے اندر نیکس جنریشن کا خوف ہے اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو کہا یہ جانا تھا کہ مصدیر اعظم اپنی ملدی سے آئی کہ اعلام آباد یا چیئرمنٹ سی ڈی اے کی تقری نہیں کر پاتے دشتہ رات انہوں نے اب آن کو ایک بڑا ریلیز سنایا کہ پندرہ دیکھیں جی وزیراعظم کے اختیار میں صرف ایک چیز ہے جہاں پہ امران خان مخالف کوئی ایکشن ہوگا وہاں پہ یہ متحد ہو جائے گی اور وزیراعظم کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہیں ان کی اپنی مسلم لیگ نون کی آپ ویب سائٹ دے گا لیں اس پہ پیٹرول کی قیمتیں رات کو منشن ہوئی اور رات کو مبارک سلامت کا یہ دیتے رہے ایک دوسرے کو میسیجز کرتے رہے اور جب صبح ہم اٹھے ہیں تو وہی حال ہوا ہے جو آٹھ فیبرری کو شام کو کچھ اور تھا اور صبح کچھ اور تھا جو صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا پیئرمنٹ پاکتوں ہیں کہ یہ امران کا یہی گیانی ہے تو سب سے اول کا کہ اس بلک کا ہر ایک سیسی طرح برابرہ ہوئی ہمیں تھے یہ حاصل کن سا گورنمنٹ رہی ہے کیا کسی نے اشرافیاں نہیں یہ امنٹ کرنے کی کہیں عام آدموں اور اشرافیاں برابرہ نہ ہوتی ہیں کیا آپ لکھا بھی گئی جی میں آپ کو بتا دوں دیکھیں میں آپ کو اپنی چیزیں بتا دیتا ہوں ایک میں چیزیں آپ کو گوشت ازاد کر دوں کہ امنٹس کے لیے چاہیے ہوتی ہے دو تہائی جو مسلم لیگ نون کے پاس رہی ہے ہمارے پاس نہیں رہی جو امنٹس ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے عام آدمی کے لیے یہ میرے جتنے ہم ادھر کھڑے ہیں ہم نے عام آدمی کے لیے عمران خان نے سب سے پہلے صحت کار شروع کیا تھا ایک سفید پوش آدمی جو میں ایک عام سا برکر ہوں پاکستان تحریکی دوسری بات دوسری بات اگر آپ دوسری طرف جائیں اس نے کسان تاب جاری کیا تھا تیسری بات یہ ہے کہ کرونا میں آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کے گھروں میں پیسے پہنچائے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی دیکھیں آپ مثال دے رہے ہیں ساڑھے تین سال کی تین نسلوں کے ساتھ یعنی ایک طرف تین نسلیں حق پر صور پنجاب پہ انہوں نے حکومت کی ہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ صرف ایک کام کر سکتے ہیں جو انہوں نے ایک تاریخ میں یہ نہیں ہوا پنجاب کی تاریخ میں کسی نام سے کیبنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ فلاں بندے پہ پرچے دیں صرف عمران خان کے نام پہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے جس طرح خواہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں صرف عمران خان کی جب بات آئے گی یہ کی بات یہ کریں گے اس بات پہ یہ سب متحد ہو جاتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح تکلیف پہنچائیں اور کس طرح اس کو ہم آہ لوگوں کے دلوں سے نکالیں لیکن وہ لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکتے تھے دیکھیں گی میں پہلے ایک دو ٹی وی شوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری کور کومیٹی کا بھی فیصلہ یہ ہوا ہے دیکھیں دو پہلو ہوتے ہیں اگر آپ واقعات کو دیکھیں تو واقعات تو سیونٹی ون کے ہوئے ہیں اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور حمود و رحمان کمیشن کی رپورٹ آپ پڑھے جو کہ مجھے خوشی ہے کہ ینگ جنریشن آپ پڑھ رہی ہے اور آپ ایک بندہ قید تنہائی میں ہیں ایک بندہ جیل میں ہیں آپ اگر نکالیں اس قسم کی کئی ویڈیوز نواز شریف آہ خود اپلوڈ کر چکا ہے یہ اتنا یہ پلین پروگرام ہے کس چیز کو آپ اتنا اٹھائیں میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ سچ کا گماہ ہونے لگتا ہے اس بات سے آپ نہیں انکار کر سکتے کہ واقعہ ہوا ہے سیونٹی ون کا ایک واقعہ بدقسمت واقعہ تھا کہ ہمارا ایک بازو کٹا ہے کون انکار کر سکتا ہے رہ گئی پرٹیکولرلی ٹویٹر کی بات تو ہمارا جو خور کومیٹی کا کل علامیاں بھی آ گیا ہے اس پہ آگے چلیں گے تو فیصلے ہوں گے اس میں ایک بریک نکتہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں سٹنگ آرمی چیپ حافظ آسی مونیر کی تصویر لگائی گئی ہے اور جنگل کا بادشاہ کہا گیا ہے آپ بطور آپوزیشن لیڈر پنجاب سمبلی اس تصویر کے حق میں ہے لگانے کیا دیکھیں جنگل کا میری بات سویر کے حق میں یا مخالف ہونا اس کے کانٹرنس دیکھے جاتے ہیں کانٹرنس کا پتا ہوتا ہے جو اس کو لے کرتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آخری میں یہی بات کہوں گا کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ کون ہے اور ان کے چوکیدار کون ہے Thank you very much sir کس کو کہ گیا کس نیے کہ گیا کیا تاریخ کی کتابیں بڑھنے کے لیے کہ گیا یا عمل کرنے کے لیے کہ گیا پاکستان تو مثال بننی تھی کہ آج صرف چوک میں بیٹھ کے اتجاج کرنے سے کشمیریاں فرستین ازاد ہوگا نہیں